بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قل بیو درس نمبر اکیس عنوان نمبر ستاون البیع من قبل الشخصیت المعنویہ معنوی شخصیت کی جانب سے بیع قد شعہ فی آصرنا اصطلاح الشخصیت المعنویہ وقد یقال لها الشخصیت الحکمیہ او الشخصیت الاعتباریہ والمراد منها جهة ليست شخصا حقيقيا ولكن تؤول حقوقها وفرائضها الى مجموعة من الاشخاص الحقيقیين فاعطی لها حكم الشخص الحقيقي فی انها تتملک الاشیاء وتملکها وتكون دائنة ومديونة ہمارے زمانے میں ایک استلاح عام ہو چکی ہے معنوی شخصیت کے نام سے کبھی اسے حکمی شخصیت یا اعتباری شخصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جہد ایک ایسا ادارہ جو شخص حقیقی نہیں ہے لیکن اس کے حقوق و فرائض حقیقی اشخاص کے ایک مجموعے کی جانب آئید ہوتے ہیں اس وجہ سے اسے اس مانا کر شخص حقیقی کا حکم دے دیا گیا تو وہ اشیاء کا مالک بھی بن سکتا ہے مالک بناتا بھی ہے دائن بھی ہوتا ہے مدیون بھی ہوتا ہے اس شخصیت کی سوچ ایک معروف منطقی مبدع اور اصول سے شروع ہی اور وہ یہ ہے کہ چند افراد کے مجموعے کا مستقل ایک حکمی وجود ہے اور اس مانوی شخصیت کا ایک ممثل اور نمائندہ ہوتا ہے جو عقد و شراء قرض و استقراز اس کی جانب سے نیابتاً انجام دیتا ہے یہاں پر مانوی شخصیت کو سمجھایا جا رہا ہے اور مانوی شخصیت بے کر سکتی ہے نہیں کر سکتی اس کے احکام تفصیل سے بتلایا جا رہا ہے مانوی شخصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان کوئی شخص نہیں ہے کوئی حقیقی انسان نہیں ہے کہ جو خرید و فروغ کرے مالک بنے مالک بنائے بلکہ وہ ایک ادارہ ہے ایک مجموعہ ہے اور وہ ادارہ اس طرح کا ہے کہ اس ادارے کے اوپر جو حقوق آتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے ہیں تو ان مجموعے کے طرف سے یہ نمائندگی کرتا ہے یہ ادارہ یہ جہت تو اس جہت کو نمائندہ ہونے کے اعتبار سے ایک مانوی شخصیت مان لیا جاتا ہے اور مانوی شخصیت ماننے کے بعد اب وہ ان سب کی جانب سے مجموعی طور پر خرید و فروغ بھی کرتا ہے مالک بھی بنتا ہے قرض دیتا بھی ہے قرض لیتا بھی ہے یہ مطلب ہے مانوی شخصیت کا کہ وہ باقاعدہ کوئی انسان کوئی آدمی نہ ہو بلکہ کوئی ادارہ یا کوئی ایسی تنظیم وغیرہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی بینک ہے یا کوئی ایسی کوئی ایسا محکمہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سے لوگوں کی حقوق آتے ہیں یعنی بہت سے لوگ اس سے متعلق تو اگرچہ وہ ادارہ تو ایک مانوی چیز ہے وہ شخص نہیں ہے لیکن چونکہ سارے افراد ہیں ان کا مجموعہ ہے وہ مجموعہ مل کر کہ یہ ایک مانوی شخصیت کی طرح بن جاتا ہے اور اب وہ خرید و فروغ وغیرہ کرنے لگتا ہے اسی کے متعلق آگے تفصیل آ رہی ہے پھر اگر قانون اس کے شخصی ہونے کا اعتراف کر لے تو اسے قانونی شخصیت یعنی جوریسٹک پرسن اور جوریسٹک انٹیٹی کہا جاتا ہے لہذا مانوی شخصیت عام ہے اور قانونی شخصیت خاص ہے یعنی جو مانوی شخصیت کی تفصیل ابھی بتلائی اگر یہ قانون تسلیم ہو جائے قانون اس کو مان لے کہ ہاں یہ شخصیت مانوی ہے تو اب اس کی حیثیت بن جائے گی قانونی شخصیت کی گویا ایک عام ہے مانوی شخصیت میں دونوں شریک ہیں جو قانونی شخصیت ہے وہ بھی اور جو قانونی شخصیت نہیں بنی وہ بھی اور قانونی شخصیت بعد میں بنتی ہے جب مانوی شخصیت کو قانون پاس کر دے اور قانون اس کو تسلیم کر لے تو اب اس کی حیثیت قانونی شخصیت کی بن جاتی ہے چونکہ فقہ کی اکثر قدیم کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس وجہ سے بعض معاصر علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسی شخصیت کا شریعت میں شرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور اس نام اور اسطلاح کے ساتھ گو کے اکثر کتب فقہ میں مدلول نہیں ہے لیکن اس کا مدلول فقہ اسلامی سے اتنا ناشناسہ بھی نہیں ہے اس کی چند نظیریں ہیں یعنی اب اس کے شریح حکم کے سلسلے میں کلام حضرت فرما رہے ہیں اس میں ایک بات تو یہ کہی کہ بعض جو معاصر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اور کوئی ایسی چیز جو معنوی شخصیت ہو وہ باقاعدہ شخصیت کے درجے میں آئے اور وہ خرید و فروغ کرے وغیرہ تو لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور شران ایسی کوئی بیع نہیں ہو سکتی ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کتوب فقہ میں خاص اس لفظ اور اس اسطلاق کے ساتھ ہمیں عبارت نہیں ملتی اور الفاظ نہیں ملتے اور اس کی حقیقت نہیں ملتی لیکن کچھ نہ کچھ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اگرچہ یہ الفاظ نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب چیزیں جو ہے وہ ہمیں کتوب فقہ میں نظر آتی ہیں آگے انہی کو ذکر کیا جا رہا ہے تو گویا فقہ اسلامی میں اگرچہ بیعین ہی اس کا وجود نہیں ہے لیکن اس کی نظیریں بہت سی موجود ہیں نظیر اور مثالیں چنانچہ آگے مثالیں دے رہے ہیں اس کی چند نظیریں ہیں انوان نمبر اٹھاون بیت المال ایک معنوی شخصیت ہے پہلی نظیر بیت المال ہے اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس میں امت کے تمام ہی افراد کا حق مشترک ہے اور بیت المال مالک بنتا ہے مالک بناتا ہے قرض لیتا ہے اور قرض دیتا ہے دیکھئے پہلی نظیر حضرت نے پیش کی بیت المال اسلامی حکومت میں جو مالیات کا ادارہ ہوتا ہے بیت المال ظاہر ہے کہ بیت المال کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو خرید و فروق وغیرہ کر سکے لیکن اس بیت المال میں سارے مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں پوری امت کے حقوق اس میں ہوتے ہیں تو پوری امت کی جانب سے وہ ایک ادارہ ہے سب کی طرف سے وہ نمائندگی کرتا ہے اور بیت المال کے بارے میں سراحت موجود ہے کتوب فقہ میں کہ وہ مالک بنتا بھی ہے اور مالک بناتا بھی ہے قرض لیتا بھی ہے قرض دیتا بھی ہے یعنی اس میں ساری صلاحیت ہیں وہ اگر کوئی آدمی اس کو کوئی چیز دے تو وہ مالک بن بھی سکتا ہے مالک بنانا چاہے تو بنا بھی سکتا ہے کسی کو قرض دینا چاہے یا کسی سے قرض لینا چاہے آگے اس کی بھی اور وضاحت کر رہے ہیں اس پر سرخصی نامت اللہ علیہ کی یہ بات دلالت کرتی ہے اور بیت المال کے لیے اور اس کے ذمہ حقوق مجہولہ ہوا کرتے ہیں اس کے لیے اور اس کے ذمہ ثبوت حق کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کا دائن بننا اور مدیون بننا صحیح ہے اور یہی مطلب اس کے معنوی شخصیت ہونے کا یعنی سرخصی نامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المال کے لیے بھی اور بیت المال کے اوپر بھی حقوق مجہولہ ہوا کرتے ہیں یعنی کچھ حقوق ایسے ہیں جو بیت المال کے ہیں لوگوں پر اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو لوگوں کے ذمہ ہیں بیت المال کے لیے یعنی بیت المال ادا کرے گا حقوق کو یا بیت المال حقوق کو اصول کرے گا گویا دونوں صلاحیتیں اس میں ہیں دائن بھی بن سکتا ہے مدیون بھی بن سکتا ہے یعنی قرض دے بھی سکتا ہے قرض لے بھی سکتا ہے اور بیائی نہیں یہی چیز معنوی شخصیت میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کی یہ نظیر ہم کو کتب فقہ سے مل گئی آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے موقع پر سرخصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام کو ملٹری کی تنخواہ دینے کی ضرورت ہو اور خراج کے بیت المال میں پیسہ نہ ہو تو وہ صدقے کے بیت المال سے تنخواہ دے اور یہ خراج کے بیت المال کے ذمہ ایک دین ہوگا اس لیے کہ صدقہ فقراء اور مساکین کا حق ہے جب امام ضرورت کی وجہ سے غیر مصرف میں خرچ کرے تو یہ فقراء کا دین ہوگا اس پر جو مصروف الیہم کا حق ہے اور وہ مال خراج ہے یعنی ایک اور مثال دی یہاں پر جیسے امام ہے بادشاہ ہے حاکم وقت ہے اس کو اپنے جو فوجی ہیں ملٹری کے لوگ ہیں ان کو تنخواہ دینی ہے بیت المال میں سارے شعبے الگ الگ ہوتے ہیں جو کارندے ہیں جو ملازم ہیں ان کی تنخواہ کا فنڈ الگ ہے لوگوں کے صدقات زکاة ہیں اس کا فنڈ الگ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ والے فنڈ میں پیسے نہیں ہیں مال نہیں ہیں اور صدقات زکاة والے فنڈ میں پیسہ موجود ہیں مال موجود ہیں تو ایسے موقع پر حاکم کو حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سے لے سکتا ہے صدقات زکاة والے فنڈ میں سے لے سکتا ہے لیکن یہ دوسرے فنڈ پر قرض ہوں گے یعنی جو ملازمت والا فنڈ ہے خراج والا جو فنڈ ہے جس سے تنخواہ دی جاتی ہے چونکہ اس فنڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے لہذا ابھی فی الوقت ہم دوسرے فنڈ میں سے لے رہے ہیں تو یہ گویا قرض ہے جو ہم صدقے والے فنڈ سے لے رہے ہیں اور یہ دوسرے فنڈ کے ذمہ میں ہیں خراج والے فنڈ کے ذمہ ہیں اب جب خراج والے فنڈ میں رقم آئے گی تو اب اس کو وہاں جمع کرانا پڑے گا اس لیے کہ صدقات اور زکاة جو ہیں یہ ان کا مستقل مصارف ہیں اور یہ فقرہ کا حق ہے اس کو تنخواہ وغیرہ میں نہیں دیا جا سکتا ہے تو جب ہم اس کو غیر مصرف میں خرچ کر رہے ہیں مصرف کے علاوہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ قرض بن جائے گا اور اس کو بعد میں آدھا کرنا پڑے گا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بیت المال مقروض بھی بن سکتا ہے اور بیت المال قرض دینے والا بھی بن سکتا ہے اس سے بھی زیادہ صاف عبارت فتاوہ ہندیہ کی ہے کیا عبارت ہے وہ آگے فرما رہے ہیں امام کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ بیت المال کے چار حصے کر لے ہر قسم کا ایک بیت المال اس لیے کہ ہر نو کے کچھ ایسے مخصوص احکام ہیں جن میں کوئی دوسرا مال شریک نہیں سو اگر کسی ایک میں مال نہ ہو تو امام کو یہ اختیار ہے کہ جس والے بیت المال میں مال ہے اس سے قرض لے لے چنانچہ اگر وہ خراج کے بیت المال کے لیے صدقے کے بیت المال سے قرض لے تو جب خراج وصول ہو جائے تو جو رقم قرض لی گئی تھی وہ ادا کر دے یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ امام کو یہ چاہیے کہ وہ بیت المال میں الگ الگ فنڈ بنایا ہے گویا چھوٹے چھوٹے الگ الگ بیت المال قائم کر دیں چونکہ ہر ایک کے کچھ احکام ایسے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے ہیں تو ان کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا ملایا نہیں جا سکتا تو وہ ایک بیت المال میں چھوٹے چھوٹے تین چار بیت المال بنا لیں صدقات اور زکاة کا بیت المال الگ ہے خراج کا جو ٹیکس وغیرہ آتے ہیں جو تنخواہ میں دینے ہیں ان کا فنڈ اور ان کا بیت المال الگ ہے پھر آگے وہی بات ہے جو اوپر آئی کہ اگر آپ کسی ایک میں نہیں ہیں اور دوسرے میں موجود ہیں تو امام دوسرے میں سے بطور قرض کے لے سکتا ہے اب جب پہلے والے فنڈ میں رقم آئے گی تو اب اس کا قرض جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا اللہ ہے کہ مقاتلین فقراء اس لیے کہ صدقے کے بیت المال میں ان کا بھی حصہ ہے تو اب یہ قرض نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیا تو ملازمین کو ملیٹری کے لوگوں کو فوجیوں کو اور دیا اپنے صدقے کے بیت المال میں سے تو صدقے کے بیت المال سے ان پر خرچ کرنا ہے صحیح نہیں اس لیے کہ وہ فقراء نہیں ہیں اور صدقے والا جو ہے وہ فقراء کہا کے اسی کو آگے کہنا ہے کہ البتہ اگر وہ مقاتلین جو ہیں وہ فقیر ہوں غریب ہوں تو اب چونکہ صدقے والے بیت المال کے مستحق بھی فقراء ہیں اور یہاں بھی دیا گیا فقراء ہی کو لہذا وہ اپنے مصرف میں خرچ ہوا تو اب وہ قرض نہیں بنے گا وہ اپنے جگہ پر گویا وہ اپنے محل میں استعمال ہوا اور اگر اس نے خراج کے بیت المال سے قرض لیا صدقے کے بیت المال کے لیے اور اسے غریبوں پر خرچ کیا تو یہ فقراء پر قرض نہیں ہوگا اس لیے کہ خراج کے لیے فیہ اور غنیمت کا حکم ہے اور فقراء کا اس میں حصہ ہے لیکن چونکہ صدقات سے ان کا کام چل جاتا ہے اس لیے ان کو خراج کے بیت المال سے نہیں دیا جاتا ہے یہ دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اب اگر الٹا ہو گیا یعنی صدقات و زکاة والے فنڈ کی ضرورت پڑ گئی غریبوں پر خرچ کرنا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس فنڈ میں پیسے نہیں ہیں دوسرے فنڈ میں یعنی جو خراج والا ٹیکس والا فنڈ ہے اس میں موجود ہیں تو اب یہاں سے اگر خراج والے میں سے لیا اور فقراء پر خرچ کیا تو اب یہ صدقے والے جو بیت المالے اس پر قرض نہیں بنے گا اس لیے کہ فقراء خود خراج کے مصرف میں بھی آتے ہیں خراج کا حکم فیق کا ہے اور مال غنیمت کا ہے فیق مستقل اسطلاح ہے شریعت اسلامیہ کی اور غنیمت بھی وہی ہے کہ اسلام حکومت جو قتال کے بعد جو مال غنیمت حاصل کرتی ہے تو مال غنیمت میں فقراء کا مستقل حق موجود ہیں تو گویا خراج میں سے اگر فقراء کو دیا گیا تو وہ ان کی اپنے مصرف میں ہی خرچ ہوا اس لیے وہاں قرض کی صورت پیدا نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ پھر پہلے سے خراج میں سے فقراء کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے متعلق بتلا ہے کہ چونکہ ان کا ایک مستقل فنڈ الگ بنا ہوا ہے ان کا بیت المال الگ ہے اس لیے اس میں خراج والے میں سے اس میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بیت المال اور اس کی مختلف اقسام دائن اور مدیون ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ صدقے کے بیت المال میں فقراء کا حق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقراء کی ایک معین جماعت اس کی مالک ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ بیت المال حکمی شخص ہونے کے طریقے سے صدقے کے مالکہ مالک بنتا ہے اور یہ لاعلت تعین فقراء کی نمائندگی کرتا ہے یعنی اب اس کو جو ہمارا زیر بحث مسئلہ ہے اس کے ساتھ ملا کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھئے جو صدقات و زکاة والا فنڈ ہے جو اس کا بیت المال ہے وہاں پر کوئی خاص فقراء کی متعین جماعت موجود نہیں ہے کہ جن کو ہم مالک بنائیں جن کو ہم مالک سمجھیں اس فنڈ کا کہ بھئی یہ زید خالد بکر فلا فلا لوگ ہیں جو فقیر ہیں متعین اور یہ سارا مال جو ہے وہ ان کا ہے نہیں چونکہ وہ لاعلت تعین غیر متعین فقراء کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے لازمی طور پر ہم کو بیت المال کو ایک حکمی شخص کے طور پر ماننا پڑے گا اور اسی حکم شخص کے طور پر وہ خرید و فروغ کرے گا یا قرض دے گا قرض لے گا یہ ساری تفصیل جو ہمارا معاملہ تھا اس کے ساتھ اس کی پوری پوری مشابہت ہے یہاں پر ایک اشکال ہے کہ صحت عقد کی ایک شرط یہ ہے کہ دونوں معاملہ کرنے والے عاقل اور باشعور ہوں جبکہ شخص مانوی ایسا نہیں ہے تو وہ حقیقی اشخاص کے ساتھ کیسے معاملہ کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ عاقل و تمیز جس موقع پر شرط ہے وہ موقع ہے انشاء عقد کا جب ایجاب و قبول یا تعاطی کیا جاتا ہے اور جس وقت شخص مانوی کے لئے کوئی عقد انجام دیا جاتا ہے تو اس کا نمائندہ جیسے بیت المال میں والی اسے شخص مانوی جو بیت المال ہے اس کی جانب سے نائب بن کر انجام دیتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یتیم کا والی اس کی جانب سے نائب بن کر تصرفات کرتا ہے ایک اشکال کیا گیا ہے کہ ایجاب و قبول کے لئے تو متعاقدین ہونے چاہیے متعاقدین میں اہلیت ہونی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے ایجاب قبول کی جبکہ مانوی شخصیت میں ایسی کوئی صلاحیت تو ہوتی نہیں کہ وہ کچھ بولے کوئی بات کرے ایجاب کرے یا قبول کرے تو پھر یہاں پر اس کا معاملہ کیسے درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بے کے اندر اہلیت کی ضرورت کب پڑتی ہے جبکہ معاملہ کیا جا رہا ہو عقد کیا جا رہا ہو انشاء عقد کے وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایجاب کرے ایک آدمی قبول کرے چاہے زبان سے کریں چاہے تاعتی سے کریں لیندین کر کے کریں اور مانوی شخصیت میں بھی یہ بات اس طرح پائی جاتی ہے کہ جب عقد کیا جاتا ہے عقد بے تو مانوی شخصیت خود نہیں کرتا ہے بلکہ مانوی شخصیت کی جانب سے کوئی اس کا سرپرست ہے اس کا ذمہ دار ہے اس کا ولی ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ اس کی جگہ پر ایجاب و قبول کرتا ہے لہذا جب بطور نمائندہ ایک آدمی اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر رہا ہے تو پھر اس پر اب وہ اشکال نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایجاب و قبول کیسے کرے گا چونکہ بطور نائب دوسرا آدمی کرنے والا وہاں پر موجود ہیں جیسے یتیم کے اندر ہوتا ہے کہ یتیم جو چھوٹا بچہ ہے وہ خود تصرفات نہیں کر سکتا ہے خرید و فروغ نہیں کر سکتا ہے تو اب اس کی جانب سے اس کا ولی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم بے میں درست تھیراتے ہیں اور اس کے کلام کو معتبر سمجھتے ہیں تو اسی طرح مانوی شخصیت کی جانب سے جو آدمی نمائندگی کر رہا ہے اس کا کلام بھی معتبر سمجھا جائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سراحت اس روایت میں فرمائی ہے جو سعید بن منصور نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے مال میں اپنے آپ کو یتیم کے ولی کے درجے میں اتار لیا ہے اگر ضرورت ہوگی تو میں اس میں سے پیسہ لوں گا اور جب میرے پاس آ جائے گا تو لوٹا دوں گا اور اگر ضرورت نہیں ہوگی تو میں پیسہ نہیں لوں گا دیکھئے یہاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے مال کو اللہ کا مال بتایا اس لیے کہ وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے اس میں امت کے تمام افراد کا حق ہے تو آپ نے بیت المال کو حکماً یتیم کے درجے میں بنا دیا اور اپنے آپ کو ولی یتیم کے درجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی گؤیہ ساف سراحت ہے کہ جو بیت المال کا مال جو میرے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا مال تو میں اس میں ایسا ہوں جیسے یتیم کے مال میں ولی میں یتیم کے ولی کی طرح ہوں اور یتیم کا ولی ضرورت کے موقع پر اس میں سے خرچ کرتا ہے استعمال کرتا ہے ضرورت نہیں ہوتی تو نہیں کرتا ہے اسی طرح میں بیت المال میں سے کروں گا تو یہاں پر سراحت ہے کہ بیت المال کو حکمن یتیم کے درجے میں لے لیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتوب فقہ میں بہت سی نظیریں ایسی ملتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی تنظیم جو بزات خود کوئی انسان اور شخص نہیں ہے لیکن بطور نمائندہ اس کا اس طرح کے معاملات کرنا صحیح شمار ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی